ڈینگی بچر کے وار لگاتار پنجاب میں مزید پانچ افراد چل بستے تین کا تعلق لاہور ایک کا خانوال اور ایک کا گجرانوالا سے ہے گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران پنجاب بھر میں مزید تین سو چھائے ڈینگی کیسز کی تصدیق خیبہ وقت انخواہ میں بھی ایک سو دس افراد ڈینگی بخار میں مبتلا اسلامباد میں ایک روز کے دوران چوبن شہری ڈینگی کا شکار ہوئے مزیراعظم عمران خان کا بیماری اور دیگر وجوہات کی باوجود پارلیمنٹ اجلاس میں آنے والے ایم این ایس سے اظہار تشک کو ٹویٹ میں کہا شیخ رشید نے بھائی کی وفات کے باوجود شرکت کی محمد خیال زمان احسان اللہ ٹیوانہ اور راحت امان اللہ بیماری کی حالت میں پہنچے قوم اور تحریک انصاف کی طرف سے اپنے ایم این ایس کے جذبے کو سراہتے ہیں آئندہ انتخابات الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے ذریعے ہوں گے سمندر پار موجود پاکستانی بزریا انٹرنیٹ ووٹ کاسٹ کریں گے پھارتی دہشت گت کل بھوشن کے حق میں بھی قانون منظور حکومت نے انتخاب اسلاحات سمیت اہم قانون سازی کر لی آپوزیشن کا پرزور احتجاج بھی رکاوٹ نہ بن سکا انتخابی عمل کا حصہ بننے پر ویرون ملک مقیم بیشتر پاکستانی خوش دکھائی دیئے مفاقی وزیر اطلاع فواد چوہری کا اپوزیشن کو عدالت کی بجائے سپیکر آفیس زانے کا مشورہ کہتے ہیں ای وی ایم نظام پر آپ کے تمام خدشات دور اور تجاویز کا خیر بگدم کریں گے اوورسیز پاکستانیز کے ووٹ کے حق سے پیچھے نہیں ہٹیں گے معامل فصوصی شہباز گل نے ٹویٹ لکھا کہ عمران خان نے تاریخ رکم کر دی آج سے پاکستان میں ایک نیا باب شروع ہو رہا ہے الیکشن کے طور طریقے بدل لے لگیں گے ڈی جی آئی ایس آئی لیٹنن جنرل فیض حمید کا وزارت خارجہ کا دورہ وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی سے الودائی ملاقات وزیر خارجہ نے بطور ڈی جی آئی ایس آئی لیٹنن جنرل فیض حمید کی پیشہ ورانہ قدمات کو سراہا ڈی جی آئی ایس آئی لیٹنن جنرل فیض حمید آج وزیر آسم عمران خان سے بھی ملاقات کریں گے بابا گرو نانا کے پانسو باوندے جنرل دن کی تقریبات بھارتی پنجاب کے وزیر اعلی چرنجیت سنگھ کابینا راکین کے ہمراہ آج کرتار پور آئیں گے نبجوت سنگھ صدو بھی پہنچیں گے گزشتہ روز پہنچنے والے سکھ یاتری ننکانہ صاحب گردوارہ جنرل ستان میں مذہبی رسومات کے دائیگی میں مصروف بھارتی سکھ یاتری شاندار مہمان نوازی پر حکومت اور انتظامیہ کے مشکور وزیرالہ پنجاب سے رکنے قومی سمدیر امیش کمار کی ملاقات اقلیتی برادری کی فلاو بہبود سے متعلق گفتگو اسمان وزدار کا اقلیتی برادری کے لیے مختص کوٹے کے تحت خالی اسلامی اوپر بھرتیوں کا اعلان نیب نے ٹی ٹی سکینڈل ریفرنس میں شہباز شریف کے خلاف مزید ثبوت جمع کر لیے نیب ریپورٹ کے مطابق سرکاری ملازم علی احمد خان شہباز شریف کا سہولتکار تھا دوبے نامی کمپنی کے ذریعے اٹھارہ سو چوراسی میلین کی مانی لانڈرنگ کی گئی مزید کہا گیا ہے کہ شہباز شریف نے ملزم علی احمد خان کی سرکاری ملاحصمت کے لیے رولز میں نرمی کی ملزم علی احمد کو یاکم دسمبر کو احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا راولپنڈی رنگ روڈ منصوبے میں مبینہ کرپشن لہور ہائی کورٹ نے سابق کمیشنر راولپنڈی محمد محمود اور وسیم تابش کی زمانت منظور کر لی ملزمان کو ایک ایک کروڑ اپے کے مچل کے جمع کروانے کا حکم درپاس گزاروں کے وکلا نے کہا مقدمہ قانون کے برقص درج کیا گیا ہے سن کابینہ نے گریڈ بیس کے افسروں کے تبادلے روکنے کی منظوری دے دی وفاقی حکومت نے اسٹین میں کئی سال سے تائنات گیارہ افسران کو دیگر سبوں میں ٹرانسفر کیا تھا وزیرعالہ مراد علی شاہ بولے سبے میں گریڈ بیس کے اٹھالیس افسران کی کمی ہے پی اے ایس یا پی ایس پی کے افسران وفاق کے نہیں فیڈریشن کے ملازم ہیں سابق آئیدی سند غلام حیدر جمالی کے خلاف آمدن سے زائد اساسے بنانے کا کیس سندھائی کورٹ نے غلام حیدر جمالی کی دس دن کے لیے حفاظتی زمانت منظور کر لی ریمارکس دیئے کہ نئے بارڈننس میں ترمیم کے بعد زمانت کی درخواست احتساب عدالت میں چلے گی عدالت نے دس دن میں متعلقہ کورٹ سے رجوع کرنے کا حکم بھی دے دیا مہنگا خواب مال اور بجلی کی قینتوں میں مسلسل اضافہ ملک میں ٹیکسٹائل پروسیسنگ ملز بوہران کا شکار پروسیسنگ ملز مالکان نے ہفتے میں تین دن فیکٹریاں بند رکھنے کا اعلان کر دیا سینٹرل چیئرمن اپٹما کے مطابق فیصلہ باد لاہور اور گجنوالا ڈیویجن میں پروسیسنگ فیکٹریاں صرف تین دن چلیں گی صورتحال نہ بدلی تو یقن دسمبر سے فیکٹیاں غیر معاینہ مدت تک بند کر دیں گے عالمی ماکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں کمی کا رجحان برقرار برطانی خام تیل ایک اشاریہ تین چھ ڈالر فی بیرل سستا قیمت اکیاسی ڈالر پر آ گئی امریکی خام تیل کی قیمت دو اشاریہ چار ڈالر کمی سے اچھتر اشاریہ تین چھ ڈالر فی بیرل ہو گئی سردی کی شدت بڑھنے کے ساتھ ہی الپی جی گیس کی قیمتوں میں اضافہ الپی جی گیس فی کلو سو روپے اضافہ کے ساتھ دو سو تیس روپے کی فروخت ہونے لگی الپی جی گیس کی قیمت مزید بڑھنے کا خطشہ ملکے والائی علاقوں میں سردی کی شدت میں اضافہ درجہ حرارت منفی ساتھ تک گر گیا سہاتی مقام دیوسائی گلتری اور ملحق کا علاقوں میں برف باری میکم موسمیات نے آج سکردیو سمیت دیگر مقامات پر بھی پہاڑوں پر برف باری کی پیش کوئی کر دی گرین شرٹس نے ٹی ٹونٹی سیریز کے لیے تیاریاں تیز کر دی قومی ٹیم آج پریکٹس سیشن میں حصہ لے کی پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان پہلا ٹی ٹونٹی ماچ کل کھیلا جائے گا پہلے ٹی ٹونٹی ماچ کے لیے بارہ اپنی قومی سکوٹ کا اعلان کر دیا گیا حیدر علی بھی ٹیم کا حصہ ہوں گے فرانس کے موٹر کروس سٹارٹ کا قطرنات سٹن فرانچ موٹر کروس ٹوم پیچز نے ایک سو اناسی میٹر کی بلندی سے چھلانگ لگاتے ہوئے ڈبل فلپ کرتے ہوئے شاندار کرسپ کا مظاہرہ کیا خیبہ پر خونخواہ میں مزید ایک سو دس افراد دینگی کا شکار ہو گئے صوبے میں دینگی سے متاثر افراد کی تعداد نو ہزار چھ سو تیرہ ہو گئی پشاور میں چوبیس گھنٹوں کے دوران چوراسی افراد میں دینگی کی تصدیق ہوئی اس پر مزید بات کریں گے زشان کا غاخیل سے زشان بتائے گا خیبہ پر خونخواہ میں دینگی وائرس کی کیا صورتحال ہے جی بالکل گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید ایک سو دس افراد خیبہ پر خونخواہ میں دینگی وائرس کا شکار ہو گئے ہیں جس سے کل جو تعداد نو آزار چیس سو تیرہ تک پہنچ گئی ہے اب تک خیبہ پر خونخواہ میں نو افراد جاباک بھی ہوئے ہیں اس وقت صوبے کے مختلف اسپطالوں میں اٹھاسٹ افراد جو ہے وہ زیر علاج بھی ہے سب سے زیادہ جو متاثرہ آزلا ہے وہ اس میں پشاور جو ہے وہ سرپیرس تھے بزرستہ چوبیس گھنٹوں کے دوران پشاور میں مزید چورہ سے افراد دینگی وائرس کا شکار ہوئے زشان کاغا خیل آپ نے اپ ڈیٹ کی آپ کا بہت شکریہ